بہت شکریہ جناب محترم حقیل خیدر صاحب اب میں درخواست کروں گا محترمہ ڈاکٹر طائرہ اکرم صاحبہ سے کہ محتشیف لائیں اور اپنے خیالات کا حسان فرمائیں محترمہ ڈاکٹر طائرہ اکرم صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں آپ میں سے ہر ایک کی بڑی مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں پچھلی کنمنٹرین میں بھی میں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنے گھاروانوں گھر کی عورتوں کو ضرور لے کے آیا کریں تو پچھلی دوہ بھی اور اس صفحہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ ایول ان کی تعداد بان ٹینٹھ بھی نہیں ہے مطلب ایک وڑا دس بھی نہیں ہے تو بارہ مطلب میری آپ خواتین سے درخواست ہے کہ آپ مزید عورتوں سے کہا کریں کہ وہ تشریف لائیں تو آج کل پاکستان میں تحریک انصاف اور ایمان خان صاحب یہ حکومت ہے اور وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی ہیں اور اسی قدائی بھی ہیں لیکن صبح سے شام تک میڈیا پہ اور عام طور پہ صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے سیاسدن بڑے کرپٹ ہیں ہمیارے بیروکیٹس بڑے کرپٹ ہیں یہ محکمہ ناہل ہے اس محکمہ کے لوگ چور ہیں اور ہم سب یہ سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہو رہی یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ محکمہ ان تمام محکموں کے لوگ حکومت کے لوگ سارے ملازمین یہ ہمارے بھائی بانے اور بھینے ہیں وہ ہم میں سے اٹھ کے ان عہدوں پہ لگے ہیں اور وہ ہمارے نمائندے ہیں اور ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ہم میں سے ہر انسان چاہے وہ عوام ہو وہ حکومت ہو وہ کوئی محکمہ کا انسان ہو وہ بلکل اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح اس نے اپنے ماں باپ سے اپنے سکول سے اپنے معاشرے سے سکھا ہے اور انفارچولیتلی بدقسمتی سے یہ بات کوئی دھگی چھپی نہیں ہے کہ ہم مسلمان اور قرآن کے دائی ہونے کے باوجود اپنے گھروں اور اپنے معاشرے میں نہ صرف جھوٹ دھوکہ دئی بدکلداری اور ایاری کا صرف شکار ہے بلکہ اسے کارنامہ سمجھتے ہیں اور ہم زندگی کے صرف ابھی اور یہیں کی زندگی سمجھتے ہوئے بلکل غور و فکر کیے بغیر نہ صرف اس غلط عملی کا شکار ہیں بلکہ دوسروں کی غلط عملی کا بھی موجب بن رہے ہیں اور بندے جلے جا رہے ہیں تو یہ برنظمی یہ بدعملی یہ چور بزاری کب اور کہاں سے شروع ہوئی اس سے بحث نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے اردگر کے خوف و حزن غم دھوکہ دے یہ چور بزاری کی دنیا سے نکل کے عزت آبرو اور امن اجزا میں جا سکیں تو قرآن کے سنوں کے مطابق ہے توبہ استفار یعنی پہلے ہم اس بات کا احساس کریں کہ یہ بات غلط ہے اور پھر کہ یہ راستہ غلط ہے اور پھر صحیح راستے پہ واپس آئیں اور پھر صحیح منزل کی طرح گامزن ہو اب وہ صحیح منزل کیا ہے میرے حیال میں وہ صحیح منزل یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئیں اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو ہم نے کیا بیٹری امپارٹ کی ہے ہم دوسروں کے لیے کیا بیٹری چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے ذات جیسے میرے سے پہلے بہت سارے مقررین نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے محکم اور غیرمت بدل قبانین کے ذریعے پہ جانا جاتا ہے اللہ کیا ہے اللہ ان قبانین کا نام ہے جو بدل نہیں سکتے اور جو اس نے قرآن میں دیا ہے اللہ کے یہ قرآن انسانی ذات میں دنیا میں اور پوری کائنات پر محیط ہیں سورہ یونس میں ہے کہ یاد رکھو تم جو بھی راستہ اختیار چاہے اختیار کر لو تمہارا ہر قدم اس کے قانون کی طرف اٹھے گا تمہارے ہر عمل کا نتیجہ قانون مقافات کیلوشہ مرتب ہوگا اور تم اس کے ہاتھے سے باہت جائے نہیں سکتے اب یہ قانون ایسے محکم اور متبدل ہیں کہ انسان چاہے بھی تو انہیں تبدیل نہیں کر سکتا مثلا چینی میٹھی ہوگی آپ اسے نمکین نہیں کر سکتے نمک نمکین ہی ہوگا یہ تیہ کر دیا گیا ہے جب جہاں آگ میں ہاتھ ڈالو گے وہ جلائے گی آپ اس سمجھ کو بدل نہیں سکتے بلکل اسی طرح جھوٹ چوری دھوکہ دعی اور یاری کی سزا انفرادی طور پر بھی ملے گی اور اجتماعی طور پر بھی لیکن چوبے جھوٹ پال بھولنے کا نتیجہ اسی وقت سامنے نہیں آتا لہذا انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی سزا نہیں ملنے والی بلکہ وقتی طور پر نہ صرف اس سے بچ جاتا ہے بلکہ اس سے کوئی تھوڑا بدفائدہ بھی ہو گیا ہوئے گا لیکن اللہ کے دیار متبدل اصول کے مطابق اس کا عمل کی سزا اسی بہت مرتب ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی رائٹ اوے آپ کی ذات پہ اس کا منفی عمل شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی لینگویج ایک چھوٹے اور مکار انسان کی باڈی لینگویج ہے سچے اور خرے کی نہیں ہے اور اکثر یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ اگر اس ان ساری برائیوں کا جو حال ہے وہ تعلیم ہے یعنی ہم پڑھ لکھ جائیں تو اچھے انسان بن جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھا لکھا انسان بہتر ہے انپار انسان سے لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ معاشرے میں پڑھا لکھا انسان بہتر طریقے سے جھوٹ بور رہا ہے بہتر طریقے سے جوری کر رہا ہے بہتر طریقے سے دوسروں کو دھوکا دے رہا ہے پچھنے دس سال کی حکومت اس کی زندہ مسال ہے تو آخر پھر وہ کیا عمال ہیں جس سے پہلے ہم انسان اور پھر مسلمان پہ ایک درجہ تک پہنچ سکیں کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو ہم نے بہتری میں اضافہ کیا ہو نہ کہ جھوٹ چور بزاری اور ریالی میں جس میں ہم پہلے خود مطلع ہوتے ہیں پھر ہماری آنے والی نسلیں مطلع ہیں روئے طریقے ہیں جہاں تک میں قرآن اور بابا جی کے تعلیم کو سمجھ پائی ہوں تو وہ یہ ہے کہ تعلیم لیکن اس کے ساتھ تربیت اور کردار سازی اب تعلیم تو ہوا کہ سکول جانا علوم حاصل کرنا دیگری حاصل کرنا لیکن تربیت اور کردار سازی وہ عمل ہے جو کہ انسان کو پہلے حیوان سے بتر زدے سے اٹھا کے انسانی سطح پر لاتی ہے اور اسے دوسروں کی بہتری کا سبب بناتی ہے اب میں خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹھیوں اور آپ کی بینیوں اور بہنوں اور بیٹھیوں سے مخاطب ہوں کہ تربیت کی سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ماں کی بودھ ہے لیکن ہمارے معاشرے نے اس پہلی سیڑھی اور پہلی درسگاہ کو اس قدر کمزور بدحال پسماندر انسٹیبل اور جاہر کر دیا اور بغیر سوچے سمجھیں کہ اس کا سب کتنی دور کر جائے گا اور جائے جا رہا ہے اور دگریوں کے باوجود ہم جاہلیت پسماندگی ابتری گھروں کے اندر خوف ابیوز اور بجلنی کی فضاء بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم آج اور ابی سے اس بات کا احساس کریں کہ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے اس پوری دنیا میں بہتری لانے سے پہلے یہ بہتری آپ کی اپنی ذات سے شروع نہیں چاہیے آپ کی ذات کی بہتری بہتری آپ کی ذات میں بہتری آئے گی تو آپ کا گھر مولا معاشرہ شہر ملک اور دنیا بہتر ہوگی تو سب سے پہلے میری بہنوں اور بیٹیوں اور پھر میرے بہنوں میرے بھائیوں اور بیٹوں آر یا ربی سے اس بات کا اہل کریں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی امی ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی امی یہی رہا ہے صدا سے کلندروں کا دری سوائے اللہ کے قانون کے اور کسی سے نہ ڈریں خوف اور ڈھر سے جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے صدقہ عجل سے اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے غم حضن اور خوف سے نجاب دے میری مدد کر ایہ کنا بدو و ایہ کنستائین جب آپ یہ کریں گے تو ہی آپ کے بچے یہ کریں گے نمونہ بن کے دکھائیں گھر بالوں کے لیے اور پھر معاشرے کے لیے یہ وہ اصل تبدیلی ہے جو آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے یقین رکھیں کہ معاشرہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو آپ کا صحیح راستہ آپ کے اپنے اور دوسروں کے لیے صحیح مینوں میں چراغرہ بنے گا اور سکون اور عزت کا باعث بنے گا خدا کے لیے یہ بات اپنے ہائی سکول کے لڑکوں لڑکیوں سے کیجئے کہ زندگی صرف ایک بار ملنی ہے اسے صحیح راستے پہ چلانا یہ غلط پہ چلانا یہ ہماری چوہس ہے اگر آپ صحیح راستے پہ صحیح مینوں میں چلیں گے تو اللہ کا قانون جو ساری کائنات پر محیط ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی اس دنیا میں اور بھی اس کے جانے کے بعد آپ کی عزت ہوگی اور آپ ایک اماندار اور باقردار انسان کے طور پہ جانے جائیں گے یہ صرف اور صرف آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ آپ موسیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا فیرون کا اور رہتی دنیا تک سالے کے طور پہ جانے جاتے ہیں یا عبرت کا مشان آپ کی زار کی تبدیلی وہ اصل تبدیلی ہے جو اس ملک آپ کے گھر اور اس ملک میں تبدیلی رائے گی تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے موسیقی موسیقی